نمشکار بچوں بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سی بی ایسی نے ستر دوہجار اکیس بائیس کے لیے دسویں کی پارٹے کرم کو گھوشت کر دیا ہے اور میں لے کر آیا ہوں دسویں ہندی کورس بھی کے پارٹے کرم کو لے کر اور آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ کون کون سے پارٹ ہٹا دیے گیا ہے اور کن تین پارٹوں کو پارٹے کرم میں رکھا گیا ہے اور پریچہ میں کیسے پرس نہ پوچھے جائیں گے تو سب سے پہلے بچوں پرس نہ پتر دو کھنڈوں میں ہوگا کھنڈ ا اور کھنڈ بہ ہوگا کھنڈ ا میں تیرپن بست پرک پرس نہ پوچھے جائیں گے یعنی بے کلپک پرس نہ پوچھے جائیں گے ان میں سے کیول چالیس پرسنوں کے اتر دینے ہوگے اور اس کے چالیس انک آپ کو ملیں گے کھنڈ بہ میں ورڈ ناتمک اردھات آپ کو لکھنے کے لیے آئے گا اور اس میں بھی آپ کو بکلپ دیے جائیں گے آپ کو پیپر اسی نمبر کا آئے گا اور لکھنے کے لیے جو سمیہ ہوگا وہ تین گھنٹے کا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریچھا بھار بیبھاجن اردھات کتنے نمبر کے کتنے کوششن پوچھے جائیں گے تو کھنڈ ا میں جیسا کی اب جانتے ہیں بے کلپک پرس نہ پوچھے جائیں گے اس میں آپ کو پہلے دو پرس نہ پرس نہ ایک اور پرس نہ دو اپتھد گھنٹ پر آدھات ہوں گے اور آپ کو دس نمبر ملیں گے یعنی کہ ایک گھنٹ میں آپ کو پانچ بے کلپک پرس نہ پوچھے جائیں گے اور پانچ ہوں گے اسی طرح کیسے پرس نہ شنگھا دو بھی اپتھد گھنٹ پر آدھات ہوگا اور اس میں آپ کو دو سو سے دہائی سو سب د کا ایک اپتھد گھنٹ دیا جائے گا اور ان میں سے پانچ پرشن پوچھے جائیں گے پانچوں پرشن بیکلپک پرشن ہوں گے اور آپ کو دس نمبر ملے گا اس کے بعد بیاکرر خند آتا ہے بیاکرر خند سے آپ سے سولہ بیکلپک پرشن پوچھے جائیں گے اور ان سولہ بیکلپک پرشنوں کے سولہ انگ آپ کو ملیں گے آگے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بیاکرر سمبندیت پرشن پوچھے جائیں گے بیاکرر سے سب سے پہلے پدبند پوچھا جائے گا پدبند ہے تین پرشن پوچھا جائے گا جس میں سے آپ کو دو کا جباب دینا ہے یعنی کی بیکلپک پرشن ہے اور اس میں سے آپ کو تین پرشنوں میں سے کیول دو پرشنوں کا اتر دینا ہے اس کے بعد واقع روپانترر سے سمبندیت پرشن آئیں گے چار پرشن پوچھے جائیں گے ان چار پرشنوں میں سے آپ کو تین پرشنوں کے جباب دینے ہیں سماس سمبندیت پانچ پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے اور اور پانچ پرشنوں میں سے کیول چار کے اتر آپ کو دینی ہے اسے پرکار محوری سے چار پرشن آئیں گے اور ان چاروں کو آپ کو اتر دینا ہے الانکار سے تین پرشن پوچھے جائیں گے اور الانکار میں انپراس، یمک، اپما، روپک، اتیس یوکتی اور مانوی قرار آئے گا اس پرکار بیاکرر کھنڈے سے سولہ انکوں کے پرشن پوچھے جائیں گے دو انک پدبند کے ہوں گے تین انک واقع روپانترڑ کے ہوں گے چار انک آپ کو سماس کے ملیں گے اور چار پرشن آپ کو محوری سے پوچھے جائیں گے الانکار سے تین پرشن آئے گا تو کل ملا کر آپ کو سولہ نمبر کے پرشن پوچھے جائیں گے اور اس سارے کے سارے پرشن بے کلپک پرشن ہوں گے اس کے پاس چار بچوں گڈیانس آدھارت اور کابیانس آدھارت پرشن پوچھے جائیں گے تو پدیانس آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے سپرس میں جو پدیا کھنڈ ہے اس سے کوئی ایک پدیا دے دے گا اور اسے آپ سے چار پرشن پوچھے جائیں گے یہ بیکلپک پرشن ہوں گے آپ کو بہت آسان ہوگا اس کو حل کرنا اسے پرکار گدی خند سے گدی خند ارثات سنچین سے یا اسپرس کے گدی بھاگ سے دو پٹھت گدیانس آئے گا اور اس پر بھی آپ کو پانچ پانچ انک ملیں گے ارثات یہ بھی بیکلپک پرشن ہی ہوں گے اس پرکار آپ کو چالیس پرشنوں کے اتر دینے ہیں اور یہ چالیس کے چالیس انک آپ کو بیکلپک پرشنوں کے آدھار پر ملیں گے اب آگے بڑھتے ہیں بچوں جو ہے اگلا جو بیبھاگ ہے کھنڈبا وردناتماک پرشن ہے اس میں سپرس سے نردھارت پاتھوں کے آدھار پر بیسر بست کا گیاں بودھ ابیوکتی آدھی پر پچیس سے تیس سب دو والے تین پرشن پوچھے جائیں گے یہ دو انک کے پرشن ہوں گے اور ان میں سے کیول دو پرشنوں کا آپ کو اتر دینا ہے ارثات تین پرشنوں میں سے آپ کوئی بھی دو پرشنوں کا اتر دیں گے اس پرکار آپ کو چار انک ملیں گے سپرس سے ہی اگلا پرشن جو ہے پوچھا جائے گا آپ کے اچھ چنتن چھمتاؤں یوں ابیوکتی کا آقلن کیا جائے گا اور یہاں پرشن ہے ساٹھ سے ستر سب دو والا ہوگا اور یہاں ایک ہی پرشن ہوگا اور اس کا اتر آپ کو دینا پڑے گا اس میں کوئی بھی کلپ نہیں ملے گا آپ کو چار انک ملیں گے اب ہم آتے ہیں پورک پاٹھے پوچھتک سنچین سے تو اس میں بھی آپ کو تین پرشنوں پوچھے جائیں گے اور آپ کو اس میں سے دو پرشنوں کے اتر دینے ہوں گے تین تین انکیں ہوں گے اور سبدوں کی سیما ہوگی چالیس سے پچاس سبد اور ان میں سے تین پرشنوں میں سے کیول دو پرشنوں کے حل کرنے ہیں آپ کو چھے انکیں سے پرابت ہوں گے اب اگلا جو ہے پرشن ہے وہ لکھن یعنی رچناتمک لکھن سے آئے گا اس میں آپ کو جو ہے تین انوچھت دیا جائے گا جو کی اسی سے سو سبدوں میں آپ کو لکھنا ہوگا اور تینوں میں سے آپ کو کیول ایک انوچھت لکھنا ہے یعنی تین بکلپ دیے جائیں گے اس میں سے کیول ایک انوچھت کو آپ کو لکھنا ہے اسی سے سو سبدوں میں لکھنا ہے اور یہ چھے انکوں کا ہوگا دیان رکھئے گا انوچھت چھے نمبر کا ہے گا اس کے پشار بچوں آپچارک پتر جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے آپچارک پتر دو آئیں گے اس میں سے کیول آپ کو ایک لکھنا ہے پانچ انک آپ کو ملے گا اس کے بعد بچوں آپ کو سوچنا لکھن جو ہے لکھنے کے لئے آئے گا تیس سے چالیس سبدوں میں آپ کو ایک سوچنا لکھ تیار کرنا ہے اس کے بھی آپ کو پانچ انک ملیں گے سوچنا لکھن کے بعد آپ کو بگیاپن لکھن آئے گا بہت ہی روچک پریشنہ ہوتا ہے بگیاپن لکھن بچوں کو بہت پسند آتا ہے پچیس تیس سبدوں میں آپ کو بگیاپن لکھنا ہوگا اس میں بھی آپ کو بکلپ ملے گا دو بکلپوں میں سے کوئی بھی ایک بکلپ آپ کو چین کرنا ہے آپ کو پانچ انک اس میں ملے گا اب جو ہے انتیم پرسن جو ہے بچو وہ لگو کتھا لیکھن ہے اس میں آپ کو سو سے ایک سو بیس سبدوں میں ایک کہانی لکھنا ہے اس میں بھی آپ کو بکلپ ملے گا ان دو بکلپوں میں سے آپ کو ایک اچھے بکلپ کا چین کرنا ہے اور اس پر اپنی ایک اچھی سی کہانی لکھنی ہے اس پر بھی آپ کو پانچ انک مل جائیں گے بچوں اس سال جو ہے اسپرس بھاگ دو اور سنچین بھاگ دو آپ کو پڑھنا ہے کون کون سے پارٹ ہٹائیں گے آئیے دیکھتے ہیں تو بچوں پدھے کھن سے مہادی برما دوارہ رچت مدھور مدھور میرے دیپک جل یہ جو ہے ہٹا دیا گیا ہے اس کے علامہ جو ہے گرگٹ پارٹ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کے علامہ آپ کو باقی سارے پارٹ کو پڑھنا ہے اچھے سے آپ کو تیاری کرنی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی پارٹ کرم دو ہزار اکیس بائیس کے لیے سی بیسی نے جاری کیا ہے آپ لوگ بہت اچھے سے کر لیں گے میری سب کام لائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے پارٹ کرم کو دھیان میں رکھئے اور اچھے سے اپنے پرچھا کی تیاری کریے